سلمان خان کی لیو سٹوری کے بارے میں ہمیشہ چرچہ ہوتی رہتی ہے لیکن بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا کہ سلمان کی پہلی پسند سنگیتہ بجلانی نہیں بلکہ کوئی اور تھی بولیوڈ کے سپر سٹار سلمان خان کی بائیوگرافی پر ایک بک بینگ سلمان میں ان کے پہلے پیار کے بارے میں کچھ باتیں لکھی گئی ہے جس میں سلمان کی اس پہلی گرل فرنڈ اور اس سے جڑی باتوں کے بارے میں بتایا گیا ہے جس کے بارے میں کبھی بات نہیں ہوتی تو چلیے جانتے ہیں آخر کب پہلی بار پیار میں پڑے تھے سلمان خان سلمان جب ممبئی کے مشہور کالج سینڈ جیویر کالج میں ایک چھاتر تھے اس دوران انہیں پہلا پیار ہوا تھا یہ نام تھا شاہن جافری دراصل شاہن کوئی اور نہیں بلکہ ان کے زمانے کے مشہور کلاکار اشوک کمار کی ناتین ہے اپنی سکولی پڑھائی پوری کرنے کے بعد سلمان جب کالج گئے اس دوران ان کا دل شاہن کے لیے دھڑکا تھا سلمان اس وقت سلیم خان کے بیٹے کے طور پر جانے جاتے تھے اور ایکٹنگ سے ان کا کوئی ناتا نہیں تھا پہلے پیار کے لیے سلمان کبھی کالج کے چکر مارا کرتے تھے اور شاہن کی ایک جھلک پانے کے لیے اور انہیں امپریس کرنے کے لیے اپنی لال رنگ کی سپورٹس کار کالج کے باہر لگا دیتے تھے اور قریب چار گھنڈے تک ان کا انتظار کرتے تھے سلمان اور شاہن اب ایک دوسرے کا ہاتھ تھامنے کو تیار تھے سلمان نے اپنے پورے پریوار سے شاہن کو ملوایا اور ان سے شادی کرنے کی اکچھا ظاہر کی جلد ہی یہ رشتہ شادی کے بندن میں بننے والا تھا لیکن اس وقت کے مشہور موڈل اور مس انڈیا سنگیتہ بجلانی اس رشتے کے بیچ آگئی سنگیتہ بجلانی اپنے بائی فرنڈ بنجو علی سے بریک اپ کے بعد زندگی میں اکیلی تھی اور اکثر ہوتل سی روک کے اسی ہیلتھ کلب میں نظر آتی تھی جہاں سلمان شاہن کے ساتھ جایا کرتے تھے اسی دوران دونوں کی دوستی ہوئی اور دونوں ایک دوسرے کے پیار میں پڑ گئے وہیں شاہن نے کیتھے پیسیوک ایلائنس میں نوکری کر لی اور سلمان سے پوری طرح سے دور ہو گئی سلمان اپنی گرل فرنڈ سنگیتہ بجلانی کے ساتھ شادی کے قریب پہنچ گئے تھے یہاں تک کی شادی کے کارٹ بھی چھپ چکے تھے لیکن خود سنگیتہ نے شادی سے انکار کر دیا سلمان اور سنگیتہ کا رشتہ ٹوٹ گیا حالانکہ آج بھی دونوں دوست ہیں اور سنگیتہ اکثر سلمان کے ساتھ نظر آتی ہیں موسیقی